آپ دیکھ رہے ہیں بیوی کا ٹی وی چینل اور میں ہوں تارن ویاس یہ وہ چینل ہے جہاں پر آپ کو بولی ووڈ کی بائیگریفیز ملتی ہے صرف اور صرف بائیگریفیز اور ایسی جو آپ کو کہیں نہیں ملے گی بلکل فری میں سبسکرائب کریں بیوی کا ٹی وی آج ویوئرز کی پسند پر ہم لائے ہیں یہ بائیگریفی ایک ایسی لڑکی جس نے بچپن سے ہی زندگی کو سینیما کے نام کر دیا وہ آگے چل کر بنی اپنے وقت کی سب سے فیمس ایکٹریس وہ تھی ایک خوبصورت عبینیتری جس نے سب کو اپنا دیوانہ بنا دیا وہ تھی ایسی کلاکار جو آگے چل کر بنی بھارتی سینیما کی پہلی لیڈی سپر سٹار She is none other than ہوا ہوای کے نام سے مشہور خوبصورتی اور عبینے کی انوٹھی مثال شریف دیوی اوہو گاؤں میں نئے آئے ہو شاید اسی لیے ہمارا ہاتھ پکڑنے کی ہمت کی تم نے تم یہ جانتے نہیں ہم کون ہیں اور کیا کر سکتے ہیں کیا کر سکتی ہو کٹ لوں گی understand you better understand کون ہے تو یہاں کیا کر رہا ہے بے حد خوبصورت عبینے تری شری دیوی کا پورا نام ہے شری اممہ ینگر آئے پن اور اس بہترین عبینے تری کا جنم ہوا تھا 13 اگست سن 1963 کو جگہ تھی مدراس یعنی تمیل نارو کا وہ گاؤں جسے مینام پٹی کہا جاتا ہے یہ گاؤں زلا سیوکاسی میں پڑتا ہے ان کی پتاجی کا نام تھا آئے پن اور وہ سیوکاسی میں ہی ایک وکیل کے طور پر کام کیا کرتے تھے اور ان کی ماں کا نام تھا راجیشوری جی وہ تیروپتی آندرپدیش کی رہنے والی تھی اسی لیے شاید تمیل اور تیلگو دونوں بھاشی راجیوں کی نتکلا ساہتھے اور سنسکریتی سے بھلی بھانتی پریچت تھی شری دیوی شری دیوی کو ان کے گھر کے نام اممو سے گھر میں بلائے جاتا تھا یعنی شری دیوی کو پیار سے ان کے دو بھائی رہے جو کی ان کے پتا جی کی پہلی پتنی سے بچے تھے بھائیوں سے تو انہوں نے کبھی بھی کوئی سمپرک نہیں رکھا اور اگر سکول کالیج کی بات کریں تو شری دیوی کبھی سکول کالیج گئی ہی نہیں یا یوں کہیں کہ کبھی سکول کالیج دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا بچپن سے ہی صرف دیکھا تو سنیما کا پردہ جب صرف چار سال کی تھی تب ہی بچپن نے انہیں لاکر کھڑا کر دیا دیکھا تھا انیس سو سڑ سڑ یعنی بال کلاکار کے روپ میں تمیل بھاشا کی ایک مایتھولوجیکل فلم کندھن کرونائی میں نظر آئیں شری دیوی اس فلم میں شیواجی گھنیشن شیو کمار اور جائے لالیتا جیسے بڑے دگج کلاکار مکھے بھومی کائیں نبھا رہے تھے اس فلم میں شری دیوی نے بھگوان مرگن کا بال روپ نبھایا تھا ان کے اس رول کو دیکھ کر سبھی نے اس بچی کو بہت پسند کیا اور ٹھیک دو سال بعد پھر سے ایک مایتھولوجیکل فلم آئی اس میں انہوں نے پھر سے لارڈ مرگن یعنی بھگوان مرگن کا رول نبھایا یہ بھی تمیل بھاشا کی فلم تھی نام تھا تھنائیوان اس فلم میں ایوی امراجن اور سوکار جان کی لیڈ کلاکار کے روپ میں تھے تمیل بھاشا کی فلمیں کرتے کرتے انہیں ملیالم فلموں نے بھی یاد کر لیا پہلی فلم تھی کمار سنبھوم کالی داس کے سنسکرٹ ناٹک کمار سنبھوم پر یہ فلم آدھاریت تھی اور اس بار پھر سے ان کا رول تھا مرگن کا یعنی سبھرمانیم کا کردار انہوں نے نبھایا سبھرمانیم بھگوان شیو کے بیٹے کارتی کے کا دوسرا نام ہے پھر 1971 میں ان کا فلم بڑھا اور ملیالم فلم پوم پاٹا میں انہوں نے ایسا کردار نبھایا کہ لوگ دیکھتے رہ گئے اور اسی کارن کیرل سٹیٹ کے فلم اوارٹس میں بیسٹ چائلڈ ایکٹر کا اوارڈ ملا شری دیوی کو یہ ان کا پہلا اوارڈ تھا کردار کا نام تھا شاردہ شری دیوی کو جب پہلا اوارڈ ملا تو ان کی امب صرف آٹھ سال تھی پھر 1972 تک انہوں نے کئی فلموں میں بھگوان مرگن کا رول نبھایا کبھی بھگوان کرشنا کے روپ میں نظر آتی اور اس کے ساتھ ساتھ کئی تریلر اور رومانٹک فلموں میں بھی ان کو کام ملتا رہا بال کلاکار کے روپ میں شری دیوی کی دیمانڈ بڑھنے لگی اور ان کا جادو تمیل فلم انڈسٹری کے ساتھ ساتھ تیلگو مالی آلم اور کننڈ فلموں میں بھی نظر آنے لگا پڑھائی لکھائی نہیں ہو پائی لیکن شری دیوی پوری زندگی یہی کہتی رہی کہ مجھے اپنے جیون سے کوئی بھی شکایت نہیں ہے اگر واپس سے یہ زندگی شروع ہو تو بھگوان کرے میں پھر سے فلموں میں ہی اپنی آنکھیں کھولوں شری دیوی کہتی تھی کہ انہیں کبھی کچھ سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا ایک کے بعد ایک فلموں میں کام ملتا چلا گیا اور اگر ڈانس کی بات کریں تو شری دیوی کو بجبن سے ہی ڈانس کرنے کا بڑا شوق تھا اور شاید اسی کارن ہم سبھی کو ان کا ڈانس بہت پسند ہے اور انہوں نے اپنے ڈانس سے پوری دنیا کو اپنا مرید بنا لیا تھا جائی لالیتا کے ساتھ انہوں نے تھرو منگل میں کندن کرونای آدھی پرکشت فلم میں ابھی نہ کیا شیواجی گانیشن، اینٹی راما راو جائی لالیتا، کامل حسن، رجنی کانت جیسے ساؤتھ انڈین فلم کے دگج کلاکاروں کے ساتھ نظر آئیں شری دیوی ان کی ایک تیلگو فلم راوڈی رانی کا ریمیک ہوا ہندی میں اور اس میں شری دیوی نظر آئیں جس کا نام تھا رانی میرا نام ڈائریکٹر تھے کے ایس آر داس اور اس کے ٹھیک تین سال بعد پھر سے ایک ہندی فلم میں نظر آئیں شری دیوی فلم کا نام تھا جولی جولی میں یہ جولی کی چھوٹی بہن بن کر نظر آئی تھی جولی ہی وہ فلم ہے جس سے سنگیت کا راجش روشن نے اپنے کریئر کی شروعات کی تھی جب یہ تیرہ سال کی ہونے لگی تب انہیں پہلا ایڈلٹ رول ملا اور وہ رول تھا سیلوی کا اور یہ سیلوی کا کردار انہوں نے کے بال چندرن کی تمل فلم موندرو مدیچوں میں نبھایا یہ فلم 1976 میں آئی تھی اس فلم میں ان کے ساتھ کمل حسن اور سوپر سٹار تھلائیوہ رجنی کانت نظر آئے تھے رجنی کانت ویلن کے طور پر اس فلم میں کام کر رہے تھے رجنی کانت اس وقت 27 سال کے تھے اور شری دیوی صرف 13 سال کی اور آپ کو جان کر یہ آشچہرے ہوگا اس فلم میں رجنی کانت کی سوتیلی ماں کا بھی رول نبھایا شری دیوی نے یہ سیلوی کا کردار انہیں سب سے زیادہ پسند تھا پھر 1977 میں آج بھی ان فلموں کو ہم دیکھیں تو ان فلموں کی کہانی بڑھ ہی انٹریسٹنگ ہوتی ہے بھاشا کی بادیتہ بلکل نظر نہیں آتی فلم کو دیکھ کر ہی سمجھا جا سکتا ہے اسی سال 1977 میں ہی ان کی ایک فلم آئی تھی سولہ ویتی نیلے یعنی سکسٹین ویتی نیلے اس فلم میں شری دیوی کو سپیشل اوارڈ دیا گیا تھا یہ تمیل کی ایک بلوک بسٹر فلم تھی اس کے بعد اسے تیلگو، ہندی اور ملائے تین بھاشاؤں میں بنایا گیا ہندی میں اس فلم کا نام تھا سولوا ساون جو کی 1989 میں آئی تھی پہلے پہل تو شری دیوی نے اس فلم میں کام کرنے سے منع کر دیا تھا کیونکہ شری دیوی نے کہا کہ مجھے ہندی نہیں آتی اور نہ ہی انگریزی تو میں کام کیسے کروں گی پر فلم کے ڈریکٹر بھرتری راجہ نے کہا کہ نہیں شری دیوی میں ہوں نا اور اس کے بعد شری دیوی نے اس فلم میں کام کیا اور پہلی بار ممبئی میں قدم رکھا تمیل فلم میں جو رول کامل حسن نے نبھایا تھا وہ اس فلم میں امول پالیکر نے نبھایا اور امول پالیکر کا نام سو جایا تھا خود کامل حسن نے یہ فلم بنی تو سہی لیکن ہندی میں سوپر فلوپ رہی اس دکھ کے کاران شری دیوی نے واپس ساؤت فلموں کی طرف رکھ کر لیا لیکن سولوا ساون ہی وہ فلم ہے جو کہ شری دیوی کی ڈیبیو فلم کا ہی جاتی ہے 1981 میں انہیں پہلی بار بیسٹ ایکٹریس کا اوارڈ ملا وہ تھا تمیل فلم فیر اوارڈ فور بیسٹ ایکٹریس فلم کا نام تھا مندوم کوکلا 1982 میں انہیں پھر سے اوارڈ ملا اور وہ اوارڈ ملا تھا اس کردار کے لیے جس میں انہوں نے جان پھونک دی ایک بھلک کر لڑکی جو کی یاد داشت بھول چکی ہے اس کے لیے انہیں تمیل نادو سٹیٹ فلم اوارڈ فور بیسٹ ایکٹریس دیا گیا فلم کا نام تھا مندرم پیرائی جسے بعد میں ہندی میں صدمہ نام سے ہم نے دیکھا سولوہ ساون کی ریلیز کے ٹھیک چار سال بعد 1983 میں واپس سے ممبئی کی طرف رکھ کیا شری دیوی نے شری دیوی نے حمد جھٹائی اور فلم میں کام کیا فلم کا نام تھا زبردستی جو کی آگے چل کر حمد والا نام سے ریلیز ہوئی یہ فلم تیلگو فلم اروکی مونگاڑو کا ہندی ریمیک تھا یہ ایک پدمالے پرڈکشن کی فلم تھی اور بڑی بلوک بسٹر فلم ثابت ہوئی اس فلم میں جی تندر امجد خان اور قادر خان اسرانی شکتی کپور وحیدہ رحمان اور رامائن کے کلاکار ارون گوویل بھی نظر آئے تھے یہ فلم شری دیوی کی ایک سوپر ہٹ فلم رہی شری دیوی کو اس وقت بھی ہندی نہیں آتی تھی ان کی ڈبنگ کماری ناز نے کی تھی جی تندر کو بھی اس فلم نے کافی فائدہ پہنچایا اس سے پہلے جی تندر نے جو فلم کی تھی وہ ایک فلاپ فلم تھی فلم کا نام تھا دیدارے یار اور اس سے ابرنے کے لیے ہمت والا فلم نے جی تندر کو بہت ہیلپ کیا اس فلم سے جی تندر اور شری دیوی کی جوڑی سوپر ہٹ جوڑی بن گئی جی تندر پہلے پہل تو شری دیوی سے ڈر رہے تھے کیونکہ انہیں پتا تھا شری دیوی ایک سوپر ڈانسر ہے اور میں شاید ان کے سامنے نہیں ٹک پاؤں لیکن ان دونوں کی جوڑی تو پہلے پردے پر کمال کی نظر آئی دونوں کا ڈانس سوپر ہٹ ہو گیا آج بھی ان دونوں کے ڈانس کے کارڈینیشن کی تعریف کی جاتی ہے اور یہ جوڑی اتنے سوپر ہٹ رہی کہ اسی سال ان کی تین تین فلمیں اور آئیں یہ بھی پدھ مالے پرڈکشن کی فلمیں تھی فلموں کا نام تھا جانی دوست جسٹس چودری اور موالی یہ ساری کی ساری فلمیں ساؤت فلمز کے منموہن دیسائی کہہ جانے والے کے راگویندر راو نے ڈائیٹ کی تھی اور 1983 میں آئی ان سبھی فلموں نے شری دیوی کو اسٹیبلش کر دیا ہندی سینیما میں شری دیوی نے ہندی سینیما کی طرف فوکس کیا لیکن اپنے ساؤت کے سینیما کو کبھی نہیں چھوڑا وہاں بھی وہ لگاتار کام کرتی رہی ہندی سینیما نے انہیں تھنڈر تھائیز کی اپادی دے دی اور شری دیوی مشہور ہوتی چلی گئی فلم کے گانے بھی مشہور ہوئے اور ڈانس بھی لیکن جب شری دیوی ان مٹکوں کے بیچ نظر آتی ڈانس کرتی ہوئی تو کسی کا بھی دھان مٹکوں پر نہیں جاتا تھا ان کا دھان صرف شری دیوی کے خوبکورتی ان کی ڈریس اور ان کی جولری پر جاتا تھا یہ تھی شری دیوی کی یو ایس بھی کہ جب وہ سکرین پر آتی تو صرف وہی نظر آتی باقی سب ڈی فوکس ہو جاتا تھا ایسا ہی ڈانس اور سندرتہ انہوں نے دکھائی فلم تحفہ میں یہ بھی جی تیندر کے ساتھ کی گئی فلم تھی 1984 میں یہ فلم آئی یہ فلم اس سال کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم بنی اور 1984 میں آئے فلم فیر میگزین نے لا جواب ابھی نیتری کہتے ہوئے اپنے کور پیج پر پبلش کیا تھا اس فلم میں جایا پردہ بھی ان کے ساتھ تھی جایا پردہ پر گانا تھا پیار کا دعفہ تیرا اور دوسری طرف شری دیوی پر گانا تھا ایک آنکھ ماروں یہ دونوں ہی گانے چارٹ بسٹر رہے اور دونوں ہی گانے کشور کمار اور آشا بھسلے کی آواز میں تھے گانے لکھے تھے ان دیور نے اس فلم کے لیے ریڈیوسر راما نائیڈو نے بڑے بڑے پوسٹرز ریلیز کیے تھے اور بہت خرچہ کیا تھا اور اس فلم میں بھی شری دیوی کی ڈبنگ کی تھی ڈبنگ آرٹسٹ ناز نے اس فلم سے شکتی کپور بھی کافی چرچہ میں آئے ان کا ڈائیلوگ آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں شکتی کپور اور شری دیوی کا رشتہ بھی بھائی بہن جیسا رشتہ تھا دونوں نے ساتھ مل کر تقریباً سترہ فلموں میں کام کیا ہمت والا ان دونوں کی پہلی فلم تھی شری دیوی کو شکتی کپور نے بہت قریب سے سنگھرش کرتے دیکھا تھا کہ اس قدر شری دیوی نے ہندی اور انگریزی بھاشا کو سیکھنے میں پوری محنت لگائی شروعات میں یہ دونوں ہی بھاشائیں انہیں ڈراتی تھی لیکن انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی دھیرے دھیرے ان پر کمانڈ کرتی چلی گئی شری دیوی اور جیتندر نے سولہ بےمثال فلموں میں کام کیا جن میں ہٹ فلمیں رہی ہمت والا انیس سو تیریاسی جانی دوست جسٹس چودری اور موالی یہ بھی انیس سو تیریاسی کی فلم تھی شری دیوی اپنی پرائیویٹ اور پبلک لائف کو بلکل الگ الگ رکھتی تھی شوٹنگ چل رہی تھی اسی دوران شری دیوی مثن چکرورتی ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے بولی وڈ کے گلیاروں میں یہ باتیں گونج رہی تھی کہ شری دیوی اور مثن چکرورتی نے گپت روپ سے شادی کر لی ہے لیکن مثن چکرورتی کو بلکل پسند نہیں تھا بونی کپور کا شری دیوی سے ملنا ایسے میں شری دیوی نے بونی کپور کو بلوا کر ان کے ہاتھ پر مثن چکرورتی کے سامنے راکھی باندھ کر بتایا تھا کہ بونی کپور سے میرا کوئی ریلیشن نہیں دوسری طرف مثن چکرورتی کی پتنی آتھ مھتیا کرنے چلی تھی مثن کو یہ کچھ سمجھ رہی آ رہا تھا انہوں نے اپنے پریوار کو چنا اور ایک دم سے شری دیوی کا ساتھ چھوڑ دیا ان کی یہ شادی گپت کی گپت رہ گئی جب شری دیوی سے شادی کے بارے میں پوچھا جاتا تھا تو وہ کہتی تھی کہ اس میں میری ماں کی چوئیس ہی میں مانوں گی اور ارینج میریج کرنا ہی پسند کروں گی اور یہ میرے لیے فائدے کا سودا ہے کیونکہ اگر کل کو کوئی ریلیشن میں گڑ بڑ ہوئی تو میں اپنی ممی کو ہی ذمہ دار ٹھہرا دوں گی شری دیوی کے ایکٹنگ کو لوگ دیکھتے رہ جاتے تھے کیونکہ ان کی ایکٹنگ بھاشا سے کہیں اوپر تھی ویسے تو شری دیوی شرمیلی اور ریزرم نیچر کی تھی لیکن جیسے ہی کیمرہ آن ہوتا تھا وہ ایک الگ اوتار میں نظر آتی تھی مانوں لگتا تھا کہ کیمرہ ہی ان کا بیس فرینڈ ہے اگر دوستوں کی بات کریں تو انہوں نے دوست بہت کم بنائے وہ جب بھی شوٹنگ کرتی تھی اپنا سین ہونے کے بعد ایک کونے میں بیٹھ جاتی تھی جس سے بات کرنا پسند کرتی تھی ان سے دل کھول کر بات کرتی تھی لیکن ہر ہیرو کے ساتھ وہ پروفیشنل نظر آتی تھی کئی بار تو کیمرہ ایکشن ہونے سے پہلے وہ ہیرو سے ملتی بھی نہیں تھی اور بات بھی نہیں کرتی تھی لیکن جب کیمرہ شروع ہوتا تھا تو لگتا تھا جیسے اس ہیرو کو یہ لڑکی برسوں سے جانتی ہے کبھی بھی سیٹ پر ہسی مزاگ کرنا اور پرینک کرنا انہیں بلکل پسند نہیں تھا ابھیناہ کی ایسی پراکاشتہ تھی کہ کسی بھی طریقے کا کوئی بھی ڈر کوئی بھی دکھاوا کوئی بھی دباؤ ان کے چہرے پر نظر نہیں آتا تھا ایکٹنگ اس قدر کرتی تھی کہ مانو اپنے گھر میں بیٹھے وے کوئی اپنا سمپل سا کام کر رہا ہو ہمت اور محنت فلم میں ریکھا لیڈ رول میں تھی لیکن ان کی ڈیٹس نہیں ملی اور انہوں نے پیسہ بڑھوانے کے جو ویوار کیے اس سے پروڈیوسر ناراض ہو گئے تب پروڈیوسر نے جیتیندر سے کہا کیا وہ شری دیوی کو اس فلم میں لا سکتے ہیں شری دیوی اور جیتیندر اچھے دوست رہے جیتیندر نے شری دیوی سے ریکویسٹ کی تو شری دیوی نے ہاں کر دی اور اس فلم میں کام کیا لیکن یہ فلم نہیں چل پائی سرفروش فلم میں تو شری دیوی پر ہی ایک گانا بنا ڈالا جس کے بول تھے شری دیوی شری دیوی جسے گایا کشور کمار نے اور یہ گانا آنند بکشی جی نے لکھا شری دیوی کے لیے جانی دوست فلم کبھی کمال کا قصہ ہے شری دیوی کو اس فلم سے نکلوانے کی کوشش کی تھی فلم ڈسٹریبیٹر رمیش سپی نے 1983 میں یہ فلم آئی تھی جس میں جایا پردہ اور شری دیوی کی ساتھ نظر آتے لیکن رمیش سپی نے کہا کہ شری دیوی کو فلم سے ہٹا دینا چاہیے اگر دو دو ساؤت کی ایکٹریس کو ہم لیں گے تو یہ فلم ہندی کم اور ساؤت کی فلم زیادہ لگے گی ویسے بھی شری دیوی کی ڈبنگ کروانی پڑتی ہے انہیں ہندی بھی نہیں آتی لیکن فلم کے ڈریکٹر کے راگویندر راو اور فلم ایکٹر جی تیندر نے کہا نہیں اور جایا پردہ کو ہی فلم سے ہٹا دیا ان کی جگہ بہت خوبصورت ابھی نیتری پروین بابی نے لی اور فلم میں شری دیوی اور پروین بابی ساتھ نظر آئیں یہ فلم پروین بابی کی آخری فلم تھی ہی نہیں جا سکتا تھا ایک اور فلم کا ذکر کرتے ہیں جو اسی سال آئی تھی حالانکہ یہ فلم بلوک بسٹر نہیں بنی لیکن یادگار فلم بنی فلم کا نام تھا صدمہ جو کی تمل فلم مندرم پی رائی کا ریمیک تھی یہ فلم تمل میں بھی سپر ہٹ رہی تھی جس کے لیے شری دیوی کو بیسٹ ایکٹریس کا آوارڈ ملا تھا اس فلم کو انڈین ایکسپریس نے شری دیوی کی بہترین فلموں میں سے ایک فلم کہا اور شری دیوی کو بھی یہ اپنی بیسٹ پرفومنس لگی اور اس فلم کے ساتھ ہی ہندی فلم انڈسٹری میں بھی کامل حسن اور شری دیوی کو سیلیلویڈ کے سب سے مہان رومنٹک کپل کا خطاب سند دوہزار بارہ میں سین این آئی بی این نے دیا شری دیوی ایسی ابھی نیتری رہی جنہوں نے دھرمیندر کے ساتھ ساتھ ان کے بیٹے سنی دیول کے ساتھ میں بھی ہیروین کے کردار نبھائے یعنی یہ ایک ہی سمیں پر پتہ اور پتر دونوں کی ایکٹریس بن کر آئیں سنی کے ساتھ میں انہوں نے سلطنت چالباز نگاہیں جو شیلے میں تیرا دشمن اور راموطار فلم میں کام کیا وہیں دھرمیندر کے ساتھ ناکہ بندی فرشتے وطن کے رکھوالے سونے پہ سہاگہ اور جانی دوست میں نظر آئیں انیس سو چھے آسی میں پروڈیوسر ونی کمار ایک فلم بنا رہے تھے گھر سنسار اس فلم میں یہ چاہتے تھے کہ شری دیوی کام کریں لیکن ان کی حمد نہیں ہوئی شری دیوی سے بات کرنے کی ایسے میں پروڈیوسر نے شری دیوی کے خاص دوست راکیش روشن کو یاد کیا راکیش روشن نے شری دیوی سے ریکویس کی تو انہوں نے ہاں کہہ دیا فلم میں شری دیوی آ گئی لیکن راکیش روشن نکل گئے راکیش روشن نے کہا کہ جو رول مجھے آپ دے رہے ہیں وہ رول میں اچھا نہیں نہیں بھاپاؤں گا اس کے لیے تو ایکٹر گلشن گروور بیسٹ ہیں اور اسی کارن یہ فلم گلشن گروور کے نام رہی سپر سٹار راجش خننا کے ساتھ بھی لیڈی سپر سٹار شری دیوی کی جوڑی سلور سکرین پر سپر ہٹ جوڑی بنی شری دیوی نے راجش خننا کے ساتھ بہت کم فلم میں کی اس کے پیچھے ریزن یہ تھا کہ انہیں پسند نہیں تھا راجش جی کا واہ واہی کرنا جی ہاں ہر سین میں جب اس شاٹ ہوتا تھا تب شری دیوی کو واہ بہت شاندار شاٹ ہے ایسا کہتے تھے راجش خننا اور شری دیوی کو لگتا تھا کہ جب میں نے شاٹ اچھا بھی نہیں کیا تب بھی اگر راجش جی اسی طریقے سے بولتے ہیں تو لگتا ہے کہ راجش جی جھوٹی کہتے ہیں اس لیے اس تاریف سے بار بار پریشان ہوتی رہی اور آخر کار کچھ ہی فلموں کے بعد میں راجش خننا کے ساتھ میں کام کرنا بند کر دیا فرسٹ لیڈی سپرسٹار شری دیوی نے پھر آیا سال 1986 جس میں شری دیوی الگ روپ میں نظر آئیں رول تھا رجنی کا فلم تھی 1986 میں آئی نگینہ جسے ہرمیش ملہوترا نے ڈریکٹ کیا تھا اس فلم میں شری دیوی نے ایک اچھا دھاری ناغن کا ایسا رول کیا کہ دنیا دیکھتی رہ گئی یوں تو ناغ ناغن پر بہت سے فلمیں بنی لیکن سب سے بہترین فلموں میں نگینہ کا نام آتا ہے اس فلم کو ٹائمز آف انڈیا نے ناغ فینٹیسی پر بنی بھارتی سینما کی بیس فلموں میں سے ایک بہترین فلم بتایا اس فلم کے کلائمیکس کے ڈانس کا بھی یہاں پر ذکر کرنا بہت ضروری ہے اس سے جڑا ایک روچک قصہ ہے فلم کی شوٹنگ پوری ہو چکی تھی اور نرماتا نردیشک ہرمیش ملہوترا نے سروج خان کو کہا فلم پوری شوٹ ہو چکی ہے بس ایک کلائمیکس کا ڈانس شوٹ ہونا ہے ویسے تو سمیہ جا چکا ہے پر ایک دن کا سمیہ دیا جا رہا ہے اس بیج ہم سیٹ کو بھی توڑتے رہیں گے اور آپ اپنا کام کرتے رہیے کیا یہ پوسیبل ہے تب سروج خان نے کہا اور انہوں نے کہا شری دیوی تم صبح صبح جلدی آ جاؤ اور ہم شوٹنگ کریں گے شری دیوی صبح 6 بج کر 45 منٹ پر اس سیٹ پر پہنچ گئی اور لگاتار شوٹنگ چلتی رہی کلائمیکس ڈانس شری دیوی کرتی جا رہی تھی اور دھیرے دھیرے سائٹ سے سیٹ کو بھی توڑا جا رہا تھا صبح 4 بجے تک یہ ڈانس کمپلیٹ ہوا لیکن لاسٹ میں اس سیٹ پر صرف ایک میوزک پلیئر اور ایک دیوار رہ گئی تھی جس دیوار کے آگے شری دیوی ڈانس کر رہی تھی شری دیوی کا یہ ڈانس کمال کر رہا ایک طرف وہ ڈانس کر رہی تھی دوسری طرف ان کی نظریں سیٹ کی طرف بھی تھی جو کی سائٹ سے توڑا جا رہا تھا شری دیوی ہمیشہ سے اس سین کو یادگار سین کہتی رہی اور انہوں نے کہا دیکھیں کس قدر فلموں میں چیٹنگ ہوتی ہے آپ کو پتا بھی نہیں چلا کہ سیٹ ٹوٹ رہا ہے لیکن یہاں شری دیوی کی تحریف کرنی ہوگی کہ ایسی سیچویشن میں بھی وہ ڈانس کتنی سہجتہ سے کر رہی تھی اور ایکسپریشن فلم کی فیلنگ والے ہی تھے کہیں ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ انہیں لگ رہا ہو کہ کہیں سیٹ ٹوٹ رہا ہے ایسی تھی شری دیوی کی ایکٹر نگینہ کے ساتھ ساتھ 1986 میں شری دیوی کی ایک اور سپر ایٹ فلم ریلیز ہوئی وہ تھی ڈیریکٹر سبحاش گھئی کی ملٹی سٹارر فلم کرما اور اس کے ساتھ ہی فیروز خان کی فلم جا باز میں بھی نظر آئیں شری دیوی یہ دونوں ہی فلمیں بلوک بسٹر فلمیں رہیں یعنی 1986 کا سال بھی تین بہترین فلمیں دیکھ کر گیا شری دیوی کو جا باز فلم میں تو انہوں نے ایک مہمان بھومی کا نبھائی تھی فلم کی ایکٹرس تھی ڈیمپل کا پاریا لیکن فلم میں شری دیوی کو دیکھ کر لوگ ڈیمپل کا پاریا کو بھول گئے شیفون ساری کو بھی لوگ پریے بنایا شری دیوی نے اور گیت تھا ہر کسی کو نہیں ملتا یہاں پیار زندگی میں سیکسی نے شبد کے لیے ایک نئی پریبھاشہ بن کر آئی شیفون کی ساری اس سے پہلے شیفون ساری کبھی اتنی لوگ پریے نہیں تھی ہی رانجہ وہ فلم تھی جس میں شری دیوی نے خود نے اپنی ڈریس تیار کی تھی اس ڈریس کو انہوں نے بیگون ایرا کے پینٹنگ سے موٹیویٹ ہو کر بنایا تھا ڈانسرز میں شمی کپور اور مائیکل جیکسن شری دیوی کو پسند تھے شری دیوی کے میک اپ کٹ کی بات کریں تو ان کے پاس صرف پلٹینم کریم کچھ آئی لائنر اور ایک لپ گلوز رہا کرتا تھا زیادہ چیزیں وہ کیری نہیں کرتی تھی ڈر کی بات کریں تو بلیوں سے بہت ڈر لگتا تھا شری دیوی کو لیکن دوسری طرف سینے بلیڈز کے کور پیج پر انہیں ایک بار بلی کے ساتھ پوز دینا تھا دونوں نے ڈر دکھایا مسٹر انڈیا کی ڈریکٹر شیکھر کپور نے کہا کہ شری دیوی نے اصلی ڈر بھی دکھا دیا تھا مسٹر انڈیا میں وہ بات یہ تھی کہ کوکروچ سے شری دیوی بہت ڈرتی تھی اور فلم میں جب کوکروچ والا سین تھا جب اس وقت شری دیوی صحیح میں ڈر گئی تھی اور وہی ڈر کیمرے میں کیپچر ہو گیا بونی کپور نے ایک فلم بنائی تھی روپ کی رانی چوروں کر آجا جو کی ایک بہت ہی کوسٹلی فلم تھی اس فلم میں ایک گیت تھا دشمن دل کا ہے وہ اس گیت کے لیے پندرہ دن تک شوٹنگ چلی تھی اور شری دیوی نے پچیس کلو سے زیادہ کی وزن کے گولڈ کی ڈریکس کو پہنا تھا شری دیوی تیس سالوں تک ٹاپ ہیروز کے ساتھ پردے پر رومینس کرتی نظر آئیں ستر کے دشک میں راجش خنہ ونود خنہ دھرمیندر امیتاب بچن شترگن سنا جیتیندر ریشی کپور اسٹی کے دشک میں ستارے سنی دیول انیل کپور جیک اشراف اور نبے کے دشک میں شاروخ خان اکشے کمار سلمان خان کی نائکہ بن کر آئیں میں ہوں کھل لائے شری دیوی اور سنجدت کی کبھی بھی نہیں بنی 1983 میں ہمت والا فلم کی شوٹنگ کر رہی تھی اس وقت سنجدت کے مند میں خیال آیا کہ اس امیتری کی خوبصورتی کی بہت تعریف ہے کیوں نہ ان سے ملا جائے سنجدت سیٹ پر پہنچ گئے لیکن شری دیوی کے انصار سنجدت اس وقت نشے میں تھے اور وہ جیسے ہی آئے شری دیوی اٹھ کر میک اپ روم میں چلی گئی تب شری دیوی نے تیہ کر لیا کہ اس امیتی کے ساتھ میں کبھی بھی کام نہیں کروں گی 1987 میں سنجدت اور شری دیوی کی ایک فلم آتی ہوا یہ تھا کہ سنجدت اس فلم میں تھے اور جب شری دیوی کو پتا چلا تو انہوں نے کہا میں فلم میں کام نہیں کروں گی ایسے میں پروڈیوسر رمیش سپی نے کہا کہ آپ کی جوڑی ہم وینوت خنہ کے ساتھ بنائیں گے آپ فلم میں تو ہوں گی لیکن سنجدت کے ساتھ میں ایک بھی سین آپ کا نہیں ہوگا اس شرط پر اس میں کام کیا شری دیوی نے لیکن بدقسمتی سے وہ فلم بھی ریلیز نہیں ہوئی پروڈیوسر کے پاس پیسہ ختم ہو گیا تھا پھر 1993 میں ایک بار پھر سے موقع ملا سنجدت اور شری دیوی کی جوڑی ہم دیکھ پاتے اور ایسا ہو بھی گیا ہوا مہش بھٹ کے قارن کیونکہ شری دیوی نے کہا کہ سنجدت کو فلم سے ہٹا دیا جائے اور مہش بھٹ بولے نہیں سنجو تو فلم میں رہے گا اور شری نے کمیٹمنٹ کے قارن اس فلم کو کیا جب فلم ہوئی تو زبردست ہٹ رہی لیکن اس کے پیچھے ایک حصہ یہ بھی ہے کہ جب فلم کی شوٹنگ ہوتی تھی دیریکٹر جیسے ہی کٹ بولتا تھا دونوں ایکٹر یعنی سنجدت اور شری دیوی اس طریقے سے الگ ہو کر بیٹھ جاتے تھے جیسے ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں ہیں اور یہ ایک پروفیشنلزم تھا شری دیوی میں اور اس فلم کی یونٹ بھی یہی کہتی رہی کہ یہ ایسی پہلی فلم رہی گی جس کے اندر ایکٹرز میں اکیلا پنسہ ہے ایک دوسرے سے کچھ زیادہ بات بھی نہیں ہے اور پوری یونٹ بھی پریشان ہوتی تھی اس بیہیوئر کو لے کر لیکن فلم زبردست ہٹ رہی کئی سالوں بعد یہ رنجش ختم ہونے والی تھی کرن جوہر کی فلم شدت میں شری دیوی اور سنجدت ساتھ میں نظر آتے لیکن قدرت کو یہ منظور نہیں تھا شری دیوی نے اس سے پہلے ہی اس دنیا کو چھوڑ دیا اور انہوں نے جو تیہ کیا تھا کہ کبھی سنجدت کے ساتھ کام نہیں کروں گی وہ بات سچ ہو گئی جس وقت شری دیوی شوٹنگ کیا کرتی تھی اس وقت کافی چیزیں کافی سوویدھائیں نہیں تھی شری دیوی کہتی تھی کہ ہمارے وقت پر وینٹی وین نہیں ہوا کرتی تھی جب ڈریکٹر ڈریس چینج کے لیے کہتے تھے اور اس کے لیے ہمیں کوئی بڑا پیڑ یا پھر کوئی دیوار کا سہارا لینا پڑتا تھا ایک بار کسی انٹرویو میں ان سے پوچھ لیا گیا کیا آپ سرجری انجیکشن ٹریٹمنٹ لیتے ہیں اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے لیے شری دیوی شوکڈ ہو گئی اور انہوں نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ وہ خوبصورتی ہے جو مجھے بھگوان نے دی ہے اس میں کوئی کیمیکل کا اثر نہیں ہے اور جہاں تک فلموں میں آنے کی بات ہے تو اس کے لیے آپ کو ٹیلینٹ لک لک اور بیوٹی کی ضرورت ہوتی ہے اور بیوٹی کا مطلب نیچرل بیوٹی ہوتا ہے جیسے مدھوبالا تھی جس سال چاندنی فلم آئی تھی اسی سال 1989 میں ہی چالباز فلم بھی آئی تھی یہ بھی ایک بلوک بسٹر فلم تھی شری دیوی کی جس میں یہ سنی دیول کے ساتھ ڈبل رول میں نظر آئی تھی اور دونوں ہی رول ویسا ہی کردار شری دیوی نے اپنے انداز میں نبھایا ساتھ میں رجنی کانت بھی تھے چاندنی فلم سے جڑا یہ قصہ ہے کہ جب یش چوپڑا ایک بار کار سے کہیں جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ہر جگہ پر ایکشن فلموں کے پوسٹر لگے ہوئے ہیں اسی لیے انہوں نے پھر چاندنی فلم بنائی اور شری دیوی کو سفید کپڑوں میں سب کے سامنے پیش کیا سفید کپڑوں کے پیچھے راج یہ تھا کہ چاند کی چاندنی سفید ہی ہوتی ہے اور ان کی سلوار کمیز اور دپٹا والی ڈریس کورڈ کو اس وقت ہر لڑکی نے پسند کیا یہ اتنا فیمس ہوا کہ دلی میں تو ڈریس ڈیزائنر لینا دارو نے چاندنی لوک نام سے ایک شاپ ہی اوپن کر دی اس فلم کے سبھی گانے آنند بکشی نے لکھے تھے اور پہلی بار شری دیوی بھی گانا گاتے میں نظر آئی اور ساتھ ہی ایک گانا تھا میرے ہاتھوں میں نونو چوڑیاں ہیں اس میں ایسی ادائیں اور ایسا ڈانس کیا کہ آج بھی مہیلا سنگیت میں شادیوں میں یہ گانا زور شور سے سنایا جاتا ہے شری دیوی نے تقریباً تین سو فلموں میں کام کیا 1980 سے 90 کے دشک میں شری دیوی سب سے زیادہ پیمنٹ پانے والی ابھی نیتریوں میں شامل تھیں ہر ڈائریکٹر پریڈیوسر شری دیوی کا دیوانہ تھا چاہے وہ ساؤت فلموں کے ڈائریکٹر ہوں پریڈیوسر ہوں یا ہندی سینما پریڈیوسرز لیکن شری دیوی کو ایک چیز کرنا بلکل پسند نہیں تھا وہ اکثر کہتی تھی کہ مجھے یہ بلکل اچھا نہیں لگتا میں فنی ٹائپس کی ڈریسز پہن کر ویدیشوں کی گلیوں میں الگ الگ سٹائل میں ڈانس کرتی ہوئی نظر آؤں یہ مجھے پسند نہیں ہے کیونکہ جب ہم کرتے ہیں تب ویدیش کے لوگ ایسے گھور کر دیکھتے ہیں کہ جانے ہم کیا کر رہے ہیں ہر رول کے لیے بہت محنت کیا کرتی تھی شری دیوی امیتہ بچوں کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا فلم میں تھی آخری راستہ خدا گبا اور انقلاب آخری راستہ وہ فلم تھی جس میں شری دیوی کی آواز بنی تھی ایکٹریس ریکھا کیونکہ شری دیوی کو ہندی نہیں آتی تھی اور باقی فلموں میں ناز نام کی وائس آور آٹس نے ان کی آواز کی ڈبنگ کی تھی ان کی پاریوارک زندگی کی بات کریں تو ان کی شادی ہوئی تھی بونی کپور سے ستر سے ہسی کے دشک میں بونی کپور نے انہیں ایک تمل فلم میں دیکھا تھا اور اس کے بعد یہ ان کے دیوانے ہو گئے اس وقت بونی کپور ایک فلم بنا رہے تھے جس میں رشی کپور ان کے ساتھ تھے اور ان کے اپوزٹ سائن کرنے کے لیے یہ چین نئی یعنی مدراز شری دیوی کے گھر پہنچ گئے اس وقت مدراز میں شری دیوی نہیں تھی اور وہ سنگاپور میں شوٹنگ کر رہی تھی اور اس وقت شری دیوی کی بہت ہائی پیمنٹ ہوا کرتی تھی ساؤت انڈین سینیما میں بونی کپور کو جب پتا چلا تو وہ واپس لوٹ گئے 1989 میں ہندے فلم سولوہ ساون ریلیز ہوئی تو بونی کپور کو پھر سے شری دیوی کا خیال آ گیا اور 1986 میں تب مسٹر انڈیا میں انل کپور کے اپوزٹ سائن کرنے کے لیے یہ ملنے چلے گئے شری دیوی سے ان کی پہلی ملاقات ایک فلم کے سیٹ پر ہوئی اور شری دیوی کو دیکھتے ہی بونی کپور دیکھتے رہ گئے اس وقت شری دیوی کی فیس 8 لاکھ روپے ہوا کرتی تھی یا تو ان کی مدر یا پھر ان کی بہن ان دونوں میں سے ایک ان کے ساتھ ہمیشہ رہا کرتی تھی شری دیوی کی ممی ہی ان کی ڈیٹس بک کیا کرتی تھی اور پیمنٹ کی بات کرتی تھی شری دیوی کی مدر نے بونی کپور کو 10 لاکھ روپے پیمنٹ کی بات کہہ دی ایسی ڈیمانڈ سن کر بونی کپور دیکھتے رہ گئے لیکن تھوڑی دیر میں بونی کپور نے کہا بونی کپور نے شری دیوی کی ہر ضرورت کا ساز و سامان ساتھ رکھا تین ٹین ڈریس ڈیزائنر دی گئی شری دیوی کو اور ان کی خود کی پسند سے ڈریسز فلم میں سیلیکٹ کی گئی اس وقت بونی کپور شادی شدہ تھے پر وہ شری دیوی کی پیار کی گرفت میں اپنے آپ کو محسوس کر رہے تھے اور ساتھ ہی وہ مدراز بھی اکثر آتے جاتے رہتے تھے اور ان کی مدر کے ٹچ میں تھے ہر دخ اور سکھ میں یہ ساتھ کھڑے نظر آتے انیس سو نواسی میں جب ان کے پاپا نے چناؤ لڑا تھا تب شری دیوی ان کا پرچار کرنے مینام پٹی پہنچی تھی دس دن واہ رہی بھی تھی لیکن بدقسمتی سے ان کے پتا جیوں چناؤ ہار گئے یہ چوپنا نے شری دیوی کو لے کر ایک اور فلم بنائی تھی انیس سو اکرانوے میں فلم کا نام تھا لمحے اور اس فلم میں انہوں نے ماں اور بیٹی دو دو کردار نبھائے تھے اس فلم کی جب لندن میں شوٹنگ چل رہی تھی شری دیوی کے پتا جی کی مرتی ہو گئی تھی اور یہ سماچار ملتے ہی شری دیوی پروڈیوسر سے ایک دن کی چھٹی لے کر اپنے گھر چلی گئیں تب بھی وہاں پر موجود رہے بونی کپور اور شری دیوی کو ائرپورٹ پر لینے پہنچے تھے اور یہ بھی نیتی ہے کہ آتے ہی انہیں وہ سین نبھانا تھا جس میں کومیڈی تھی اور انپم کھیل کے ساتھ یہ کومیڈی کرنے لگیں جبکہ ان کے دل میں پتا جی کی مرتیو کا دکھ تھا ایسی تھی ابھینتری شری دیوی کام کو انہوں نے سرو پر ہی رکھا اسی لیے کام نے بھی انہیں سب سے ٹاپ پر پہنچایا 1996 میں نیو یورک میں ڈاکٹرز کی غلطی کے کارن برین ٹیومر سے ان کی مدر کا دہانت ہو گیا جب انہیں پتا چلا تھا کہ ان کی مدر کو برین ٹیومر ہے تو یہ ان کا آپریشن کروانے کے لیے نیو یورک لے گئی لیکن وہاں پر ڈاکٹرز نے ان کی مدر کے غلط حصے کا آپریشن کر دیا اور اسی دوران ان کی مات ہو گئی شری دیوی نے اسی کارن ڈاکٹرز پر کیس بھی کیا تھا اور امریکہ کے پریزیڈنٹ بل کلنٹن نے امریکہ کے ڈاکٹرز اور ہسپٹلز کو خوب فٹکار بھی لگائی تھی دوسری طرف شری لطہ کی بات کریں تو وہ ان کی ماں جائی بہن رہی اور بہت جگہ پر ساتھ دیا لیکن جیسے ان کی ماں کی ڈیتھ ہوئی تب شری لطہ ان سے دور ہو گئی اور انہوں نے کیس بھی کیا اور ماں کی سمپتی میں حصہ مانگا لیکن شری دیوی آخر کار وہ کیس جیت گئی کیونکہ شری دیوی ہی وہ شخص تھی جنہوں نے بچپن سے ہی پیسہ کما کر سمپتی گھر مکان وغیرہ اکھٹا کیے تھے شری دیوی کی ماں کے بعد بونی کپور ہی ایسے شخص تھے جو کی شری دیوی کی اتنی پروہ کیا کرتے تھے ان کا دھیان رکھتے تھے اور یہ باتیں اکثر شری دیوی نوٹ کیا کرتی تھی جب یہ چوپڑا چاندنی فلم بنا رہے تھے اور شوٹنگ سویزر لینڈ میں چل رہی تھی تب بونی کپور شری دیوی سے ملنے کے لیے سویزر لینڈ چلے گئے تھے ایسا کئی بار ہوا ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا شری دیوی پر اثر ہونے لگا اور اسی کارن سے فر نزدیکیاں بڑھنے لگی جس سال ان کی ماں کی ڈیتھ ہوئی اسی سال دو جون 1996 وہ تاریخ تھی جب شری دیوی اور بونی کپور کی شادی ہوئی بونی کپور کی پتنی مونی کپور ہی وہ شخصیت رہی جنہوں نے شری دیوی کو ان کے شروعاتی دنوں میں ممبئی میں اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دی تھی لیکن انہوں نے نہیں پتا تھا کہ آگے چل کر وہ گھر شری دیوی کا ہو جائے گا اور مونی کپور اس گھر سے آؤٹ ہو جائیں گی بہرحال شری دیوی کے لیے بونی کپور نے مونی کپور کو طلاق دے دیا کسی بھی پارٹی میں جاتی تھی اور کھانا بھی وہ سمپل طریقے سے ہاتھوں سے ہی کھاتی تھی ان کی سمپلیسٹی کا ایک اور قصہ بڑا کمال کا ہے جب شکتی کپور اور شری دیوی ایک شو کے سلسلے میں باہر گئے ہوئے تھے ان کے ساتھ جیتے اندر اسرانی اور کادر خان بھی تھے ان لوگوں کا ہوتیل میں چیک ان کرنے کا سمیں تین گھنٹے بات کا تھا لیکن شری دیوی اکیلی تین گھنٹے پہلے ہی ہوتیل پہنچ گئی باقی لوگ جب تین گھنٹے بات پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ اتنی بڑی سٹار ہوتیل کے لابی روم میں سوفے پر شال اوڑ کر سو رہی ہیں وہ تین گھنٹے سے سو رہی تھی اور کسی کو انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ میں ایکٹریس شری دیوی ہوں ایسی سمپلیسٹی تھی شری دیوی کی ان کے ساتھ کی ابھی نیتریوں کی بات کریں تو وہ کسی سے کمپیٹیشن فیل نہیں کرتی تھی اور نہ ہی کسی کو فیل کرواتی تھی وہ کہتی تھی میں بس اپنا کام کرتی ہوں ان کا فلمی کریئر کافی اچھا چل رہا تھا لیکن جیسے ہی جدائی فلم آئی تو اس فلم نے فلموں سے جدائی کروا دی شری دیوی کی پندرہ سال تک اس کے بعد شری دیوی نے کام نہیں کیا شری دیوی کو کبھی بھی یہ مشکل بھی نہیں لگا کہ وہ فلموں سے دور ہے کیونکہ ایسے میں وہ اپنی فیملی اپنے پریوار کے ساتھ تھی شری دیوی اور بونی کپور کے دو بیٹیاں ہوئی 1997 میں ابھی نیتری جانوی کپور کا جنم ہوا اور سن 2000 میں خوشی کپور نے جنم لیا بونی کپور کے ساتھ وہ فلموں کی شوٹنگز کو دیکھنے جاتی تھی جب کام ہوتا تھا تو کیمرے کے پیچھے کھڑے ہو کر وہ دیکھتی تھی کہ لوگ کس طرح سے ایکٹنگ کر رہے ہیں ڈانس کر رہے ہیں اس لئے انہیں کبھی بھی عجیب نہیں لگا کہ وہ فلم انڈسٹری سے دور ہیں اور پھر سے اس لیڈی سپر سٹار نے کمبیک کیا فلموں میں 15 سال بعد فلم کا نام تھا انگلش و انگلش جس میں یہ ٹوٹی فوٹی انگریزی بولتی بھی نظر آئیں فلم کی ڈریکٹر تھی گوری شندے جو کی ایک نیو کمر ڈریکٹر تھی لیکن شری دیوی نے انہوں نے محسوس بھی نہیں ہونے دیا کہ وہ ایک لیڈی سپر سٹار ہیں انہوں نے گوری شندے کے سامنے اپنے آپ کو ایک نیو کمر کے طور پر پر پریزینٹ کر دیا جب بھی شوٹنگ پر جاتی تھی تو اپنے فوڈ ڈائٹ کے اکارڈنگلی وہ اپنے کک کو ساتھ لے کر جاتی تھی کیونکہ اپنی فٹنس کا بہت دھیان رکھتی تھی شری دیوی اس کے لیے پورا فوڈ ڈائٹ پلان ہوا کرتا تھا لیکن یہاں یہ بھی بتا دیں کہ کھانے پینے کی بڑی شوکین تھی ساؤتھ انڈین کھانا انہیں بہت پسند تھا اور وہ بھی سمپل کھانا اور کبھی بھی چمچ کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی اپنے ہاتھوں سے ہی کھانا کھاتی تھی شری دیوی کہتی تھی کہ دیسی پن میں جو مزا ہے وہ چمچ میں کہا کیونکہ ہاتھوں سے سواد زیادہ آتا ہے کھانے پینے کی بڑی شوکین تھی شری دیوی اور ان کا فیوریٹ تھا آئس کریم آئس کریم میں بھی پائن ایپل فلیور جب ساؤتھ افریقہ میں یہ شوٹ کر رہے تھے تب جیسے ہی ان کو آئس کریم کھانے کا من ہوا اس وقت یونٹ بس میں جا رہی تھی ہاتھوں ہاتھ شری دیوی نے زور سے کہا مجھے آئس کریم کھانی ہے بس روک دی گئی اور تھوڑی دیر میں ان کے لیے آئس کریم آئی اور چار چار آئس کریم ایک ساتھ کھا گئی شری دیوی اور پھر اس کے بعد بولی کہ اب میں چار دن تک کھانا نہیں کھاؤں گی کیونکہ میرے فود ڈائیٹ پلان کے اکورڈنگلی مجھے آئس کریم نہیں کھانی چاہیے تھی ایسی تھی سیمپل این سویٹ شری دیوی وہ کہتی تھی کہ ایک ہی طریقے سے اگر چیزیں کرتے رہیں گے تو ہم بور ہو جائیں گے اور اسی لیے اپنی زندگی میں چینج لانا چاہیے شاید یہی کارن تھا کہ پندرہ سال تک انہوں نے فلموں سے دوری بنا لی تھی جبکہ وہ ایک لیڈی سپر سٹار بن چکی تھی شری دیوی دوہزار چار سے لیکر دوہزار دس تک ٹیلیوزن سکرین پر بھی نظر آئی سن دوہزار چار اور دوہزار پانچ میں آئے مالینی آئی ایر کو کون بھول سکتا ہے ایک ایسا سیریل جو شری دیوی کی یاد دلاتا ہے ایسی بہت سے ٹی وی شوز ہیں جن میں وہ نظر آئیں جن میں جینا اسی کا نام ہے دس کا دم ستھے میں وجیتے ایسے بہت سے ہیں شوز کئی جگہ وہ جج بن کر بھی نظر آئیں جیسے کی ایک شو تھا کابوم جس میں وہ جج بن کر آئیں اور کئی باری وہ خود ڈانس کرتی بھی نظر آتی ایسا ہی انہوں نے دکھایا باونوے فلم فیئر اوارڈ میں جب وہ اپنے ہی میڈلے پر ڈانس کرتے نظر آئیں ایک کردار ایسا بھی تھا جو شری دیوی نبھانا چاہتی تھی یہ رول تھا مدر انڈیا کا وہ رول جو کی نرگس نے نبھایا تھا شری دیوی کہتی رہی یہ میرا all time فیوریٹ رول ہے کاش یہ میں کر پاتی انگلیش و انگلیش فلم کے ٹھیک چار سال بعد انہوں نے پھر سے ایک فلم میں کام کیا فلم کا نام تھا mom اس فلم میں نبھایا ان کا emotional مدر کا کردار قابل تاریف رہا یہ فلم تین بھاشاؤں میں ڈب کر کے ریلیز کی گئی شری دیوی کہا کرتی تھی کہ فلمیں ایسی ہونی چاہیے جو آپ اپنے پتی اور بچوں کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ سکیں شری دیوی کے جتنے بھی انٹرویو رہے ان میں وہ کافی سجگ نظر آئیں وہ کبھی بھی کسی unwanted سوال کا جواب ہی نہیں دیتی تھی اور ایک بات کہہ کر ٹال دیتی تھی ابھی اتنی جلدی اس کی بات کرنا ٹھیک نہیں ہے اپنے آپ کو lady icon کے روپ میں انہوں نے اسطحپت کر دیا شری دیوی یوگ کرتی تھی systematic life جیتی تھی اور ساتھ ساتھ میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ tennis کھیلنا انہیں بہت پسند تھا اپنے فٹنس کا دھیان رکھنے کے لیے وہ کبھی بھی تلی ہوئی چیزیں نہیں کھاتی تھی پراؤپر ڈائیٹ کے ساتھ خوب پانی پیا کرتی تھی کہتی تھی کہ پانی پینے سے آپ کی سکن دمکتی ہے اور یہ سبھی چیزیں مل کر شری دیوی کی خوبصورتی اور صحت کا راز ہوا کرتا تھا شری دیوی کی فیوریٹ ایکٹریس میں نوتن مدوبالا نرگس اور تمیل فلموں کی ایکٹریس ساویتری اور بھانومتی کے نام آتے ہیں شری دیوی کی ویسٹن فلموں میں جو بیسٹ ایکٹریس رہی وہ رہی میرلی سٹریب اور جولیا روبرٹس جب ایم ٹی وی پہلی بار ممبئی میں لانچ ہوا تھا تب ویڈیو جوکی نے روپ کیرانی چوروں کا راجہ کے سیٹ پر شری دیوی کو کرتے شری دیوی نے ہندی کو بھی سیکھ لیا شری دیوی کہتی تھی اگر میں ایکٹر نہیں ہوتی تو میں ایک بہترین پینٹر ہوتی ان کا شوق تھا موڈ آف فیسز پورٹریٹ پینٹنگ بنانا مارچ سن دوہزار دس میں انٹرنیشنل آرٹ آکشنز نے ان کی پینٹنگز کو آکشن کیا اور اس سے جو بھی پیسہ ملا شری دیوی نے وہ سبھی پیسہ دان کر دیا لوگوں کی سیوہ میں لگا دیا شری دیوی حالا کی پڑھا ہی نہیں کر پائیں لیکن وہ آگے چل کر بنی بورڈ آف ڈیریکٹر ایشین اکیڈمی آف فلم اینڈ ڈیلیویزن کی جہاں پر پڑھایا جاتا ہے یہ ہے شری دیوی کی قابلیت یہ ہے ایکسپیڈینس کی قابلیت اور یہ ہے کام کے پرتی سمرپن کی قابلیت فلم ڈیریکٹر پڑیوسر رام کپال ورما اپنے کالج کے دنوں میں گھنٹوں لائن میں لگ کر شری دیوی کی فلم کی ٹکٹس خریدا کرتے تھے ویٹ کرتے تھے ان کی فلموں کا لیکن جب وہ خود ڈیریکٹر بنے اور ان کے سامنے شری دیوی تھی تو بس وہ انہیں دیکھتے ہی رہ گئے تھے فلم کا نام تھا شنک شنم یہ 1991 میں فلم آئی تھی اس فلم کی شوٹنگ کے دوران کا قصہ بتاتے ہیں رام کپال ورما جب شری دیوی اپنے مدراز والے گھر سے نکل کر سیٹ تک آتی تھی تو ان کی کار کے پیچھے ہزاروں لوگوں کا حجوم ہوتا تھا دھول اڑتی نظر آتی تھی اور سب کے من میں ایک ہی خیال ہوتا تھا بس ایک جلک شری دیوی کی مل جائے شکتی دپاور فلم میں یہ شاروخ خان اور نانا پاٹیکر کے ساتھ نظر آتی لیکن اس وقت انہیں پتا چلا کہ یہ پریگنٹ ہیں اس لیے انہوں نے یہ فلم چھوڑ دی انہوں نے جو فلمیں نہیں کی ان کے نام ہیں کامیاب ہوشیار خودگرز یہ وہ فلمیں تھیں جو شری دیوی نے ٹھکرا دی تھی پھر آیا سال سن 2013 جب بھارت کے پورو راشنپتی پرنب مکھر جی نے بھارت کے فورت ہائیس سیویلن اوارڈ پدم شری سے نواز اپنے فلمی کریئر میں اس لیڈی سپر سٹار شری دیوی نے پانچ بار فلم فیئر بیسٹ ایکٹرس کا اوارڈ جی تھا لیکن شری دیوی کے لیے کوئی بھی اوارڈ بڑا نہیں تھا شری دیوی نے اپنے پچاس سال کے بھنی 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 چھے کنڑ فلموں میں کام کیا آخری فلم تھی پریہ انیس سو بہتر میں پہلی ہندی فلم تھی رانی میرا نام اور دو ہزار اٹھارے تک بہتر ہندی فلموں میں کام کیا ان کی آخری فلم تھی زیرو جس میں انہوں نے کیمیو کیا تھا بیوی کا ٹی وی سلام کرتا ہے اس سشکت اور بہت خوبصورت ابھینیتری شری دیوی کو نہ تو شری دیوی جیسا کوئی ہوا تھا اور نہ ہی کوئی آگے ہوگا شری دیوی بس شری دیوی رہیں گی ہمارے دلوں پر یوں ہی راج کرتی رہیں گی اب اگلی بائیگریفی آپ کو دیکھنے کو ملے گی دیویہ بھارتی کی کیونکہ بہت سے لوگوں نے ریکویسٹ کی کہ ہمیں دیویہ بھارتی کے بارے میں جاننا ہے تو اگلی بائیگریفی دیویہ بھارتی کی ہوگی تھوڑے دنوں میں ہی ہم ریلیز کریں گے ابھی کام چلے گا اس پر تب تک کے لیے آگیا دیجئے تارون ویاس کو نمسکار سبسکرائب کر سکتے ہیں اور نیچے جو بیل آئیکن ہوتا اس پر بھی کلک کیجئے تاکہ ہمارے سارے ویڈیوز اپنے آپ آپ تک پہنچ جائیں آگیا دیجئے نمسکار